بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے ابھی میں مارننگ سیشن میں جو کالز لی تھی غلباً چودہ پروگرامز میں اپلوڈ کر چکا ہوں جو صبح کے تھے تو ابھی میں جب اپلوڈ کر کے دیکھ رہا تھا کومنٹس کی طرح تو میری نظر پڑی ایک ہمارے بہت پیارے ویور کالر اور بہت اچھے کومنٹس دینے والے اور میرے خاص طور پر جو ان کی طرف سے کانٹیبیوشن ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں وہ ہیں جب میں بہت سارے انجیکشنز بتاتا ہوں یا دوائیاں بتاتا ہوں تو وہ سائیڈ پہ آپ کومنٹس میں وہ انجیکشنز کا ذکر فرما دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں کہ یہ کون کون سا میں نے تجویز کی ہے دوائی اور انجیکشنز کیونکہ یہ بھی فارماسیوٹیکلز میں کے ساتھ منسلک رہے ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے علی اخلاق احمد جٹسا تو اخلاق جٹ میں نے کوئی کہتا ہوں اخلاق جٹسا اب جو ہیں ان کی طرف سے کوئسٹن ہے ان کے بکروں کو بکری کو خاص طور پر غالباً بکری ہے یا بکرے ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بہت پیارے بکرے بکریاں یہ پالتے ہیں اور بڑے صاف ستھرے محول میں لیکن انہوں نے کف کے بارے میں پوچھا ہے کہ بہترین جو انجیکشن ایڈکسا وہ بتائیں تو میری جان اگر تو بکرہ ہے اس کو کف ہے تو اس کو آپ لگائیں ایکسینل آر ٹی یو بیسٹ ہے میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا ایکسینل آر ٹی یو بکریوں کو بھی لگا سکتے ہیں ایکسینل آر ٹی یو لیکن اگر پریگننٹ ہو اگر اس کا کمبینیشن کر لیں اگر زیادہ بہتر ہے لیکن پریگننٹ نہیں ہونی چاہیے بکری بکری کو نہیں آپ نے سولن ایم سولن ایم جو ہے وہ ساتھ اس کا لگا دیں انشاءاللہ تعالی یعنی ایکسینل آر ٹی یو اور سولن ایم یہ لگائیں دونوں خانسی رفو چکر ہو جائے گی انشاءاللہ جڑ صاحب کیا یاد فرمائیں گے باقی آپ نے بہت اچھے اچھے کومنٹس لکھے ہوئے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور خاص طور پر آپ کے اکثر جو کومنٹس میں ان میں آپ نے میرے بڑے بھائی کنل صاحب کنل شفیق صاحب کی صحت کے بارے میں خاصا آپ کو بھی تشویش ہے اور آپ پوچھتے رہتے ہیں تو الحمدللہ کافی پہلے سے کافی بہتر ہیں لیکن آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے مری جان اور یہ کف کے لیے آپ کو بکروں کی بکریوں کی کف کا بہترین جو آپ نے پوچھا کہ انجیکشن دیں تو ایکسینل آر ٹی یو اور ساتھ سولن ایم اور لیکن پریگنٹ کو سولن ایم نہیں لگانا لیکن ایکسینل آر ٹی یو لگائیں اور دو تین دن میں بلکل بلکل ٹھیک ہو جائے گی خاصی اس کی اور سیلائن الیکچری وہ لوگ جو عام طور پر سیلائن الیکچری اس سے ہی گزارہ کر رہے ہیں وہ دیتے رہیں اس سے بھی خاصی ٹھیک ہو جاتی ہے نظرہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور باقی انشاءاللہ میں آج رات کو میں لوں گا کچھ جو ایمرجنسی کالز ابھی مغرب کی آزان کا وقت ہے اور میں نماز پڑھنے کی تیاری کر رہا ہوں مغرب کی مغرب کے بعد آنگا انشاءاللہ یا عشاء کے بعد انشاءاللہ ایمرجنسی کالز کے لیے اپنا 0333 5121879 اس پہ آپ کالز کر سکتے ہیں باقی جن کے پاس میرا وارڈ سیپ ہے وہ وارڈ سیپ پہ کریں اور انشاءاللہ ان کو بھی سوالوں کا جوان ملیں گے دعاوں نے یاد رکھیں فیمان اللہ اس مختصر سے پروگرام کا اختتام میں ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس میں وہ میرا قرب حاصل کرے یعنی فرائب کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ